لیکن وجہ کیا صاحب کہ صرف اُرسِ اعلیٰ حضرت کے قریب آتے ہی پلیک بیماری کی طرح یوٹیوبر نکل کر آتے ہیں بلیہ بھی ہر اجلاس میں کہہ رہا سنیوں ایمان والوں مسلکِ اعلیٰ حضرت کے محافظ یوٹیوب کی کوک سے پیدا نہیں لیتے مسلکِ اعلیٰ حضرت یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں پھیلا ہے آج بدعقیدوں کی حویلی میں ریسرچ اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ آخر ماہ میں اہلِ سنت آلہ حضرت فاضلِ بریلوی نے کیسا کیسا کہاں کہاں پیدا کیا تو میرے اپنے کم معلومات کی بنیاد پر بس دو جملے میں میرے آلہ حضرت نے صرف علم نہیں پیدا کیا بلکہ میرے آلہ حضرت نے ملک پیدا کیا ملک اور جو جو جس ملک میں کھڑا ہوا اس نے یہی بتایا کہ میں کس کا ہوں ہاں جب سوال آئے گا نبی کے دین کی عظمت کا ہاں سوال آئے گا مصطفیٰ کے ناموس کا تو پوری دنیا کی تاریخ یہی رہی ہے کہ کسی حکمرہ کی حویلی سے کوئی محافظ نہیں نکلا کسی نمورسیٹی کا کوئی پروفیسر نہیں نکلا لیکن دنیا میں جہاں کہیں بھی رسول کریم کی عزت پہ کسی نے ہاتھ ڈالا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا کے کچھار کا ایک ایک بچہ شیر نہیں شیرے بند نر بند کر کے میدان میں نکل کر جواب دیا ہے بے شک لیکن ایک تیسرا مسئلہ آ گیا وقف ایکٹ وقف قانون معاف کیجئے اگر میرے تاجو شریعہ نے بلی آوی کو جو دمائیں اور ہتائیں اور بخششیں اور انائیتیں فرمائیے ہیں وہ اپنے کام میں لگا ہے میں تو صاف کہتا ہوں مغلوں کی دی ہوئی پرپٹی ہم نے نئی وف کیے انگریزوں کی دی ہوئی زمینیں ہم نے وف نہیں کیے زکاة اور فطرے اور خیرات اور صدقہ پر چلنے والے مداریس پر پاگل بلڈوزر بند کرو سب سے پہلا ڈھانسو جواب پہنچا آپ کی طرف سے اور اکتیس پیج میں ڈھانس کے جواب دیا ہے میں نے کہا ایک انچ نہیں ایک سوچ سمجھا ہوتا نہیں ہم اپنے علماء سے بنتی کریں گے ہم اپیل کریں گے ہم گزاریس کریں گے جتنی بھی تنظیمیں ریجسٹرڈ ہیں ہر تنظیم کی طرف سے جواب جانا چاہیے تاکہ جو لوگ ہماری وف کی زمینیں لوٹنا چاہتے ہیں ان کو بھی پتا چل جائیں کہ یہ مسئلہ کسی وف کی متولی کا نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ پورے بھارت کے مسلمانوں کا لڑائی تو ہونی ہے اور اس پر کوئی سمجھا ہوتا نہیں ہوگا اب آخر میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں مجھے یہ بھی معلوم ہے میدان کھڑا کیا میرے تاجو شریعہ نے ویرانے کو آباد کیا میرے تاجو شریعہ نے ملکوں کو فتح کیا میرے تاجو شریعہ نے لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نام تاجو شریعہ کا لیا جاتا ہے اور کاربار اپنی اولادوں کا کیا جاتا ہے اس پر بھی اعلی سنت کے جوانوں کی گہری نظر آئے رہے گی بلکل رہے گی اس لیے میرے بھائی ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں صرف ایک شیر گفتگو ختم سب کے ذہن و دماغ میں ہے کہ جنت ملے گی یہی ہے نمتی سارا اور ایمان بھی یہ ملے گی ایمان والے ہیں تو ایمان ہے کہ ملے گی بلکل لیکن خود دیکھ لینے والی جو ذات ہے اپنی جنگت وہ میرے تاجو شریعہ نے اعلان کر کے کہہ دیا صاف صاف کہہ دیا اختر قادری زور سے اختر قادری خلد میں چل دیا ایک بار چاروں طرف سے ایک صدا دے دو مدینے کی سرکار کو تاکہ پتا چل جائے کہ نہ مو سے رسالت پر انگلی اٹھا کانے والوں ہندوستان کا ہر ذرہ لبائک یا رسول اللہ کی صداوں سے گوشتا ہے کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے چاروں طرف سے چاروں طرف سے میرے رسول اللہ لگاو لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ اور سے رضبی اور میرے تاجو شریعہ نے جو اپنا جانشین دیا ہے وہ جانشین صرف میرے تاجو شریعہ کا بیٹا ہی نہیں ہے بلکہ مسلکِ عالی حضرت کی نہ ٹوٹنے والی وہ چٹان ہے جو اس دیوار پر کیل گارنا چاہے گا اس کے خاندان کی کھوپڑی میں ہمیں کھنجر گانے میں وقت نہیں لگے گا اس لیے کہ جب جب میرا قائد چٹان ہے تو حضور قائد ملت کی فوج بھی کوئی بجدل نہیں ہے سلام علیکم